اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم جس کورس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کورس کا ٹائٹل ہے مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم اس کورس کو بی ایس کامرس بی کام بی بی اے اور ایم بی اے پروگرام میں پڑھایا جاتا ہے اس کورس کا مین فوکس انفرمیشن سسٹم کے اوپر ہے اور انفرمیشن سسٹم وہ اپلیکیشن ساپٹویر ہے جو کہ بزنیسز اور دوسرے ارگنیزیشن میں انفرمیشن کو مینج کرنے کے لیے پروپرلی سٹور کرنے کے لیے ریٹریو کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کورس میں ہم اس چیز کو فوکس کریں گے کہ کس طرح ان انفرمیشن سسٹم کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے کس طرح بیزنیس کے ڈیٹا کو اس میں سٹور کیا جا سکتا ہے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو کس طرح جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں سٹارٹنگ پروم بیزنیس کسٹومر سپلائر سٹیک ہولڈرز اور آدھر سٹیک ہولڈرز بیزنیس مینجر اینڈ اگزیکٹیوز وہ کس طرح اپنے ڈیلی آپریشنز کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں اور مینجر سپیسپیکلی مینجر ان کو بیزنیس جو ڈیسیجن میکنگ ہوتے ہیں اس میں کس طرح اس کو کام لے آ سکتے ہیں تو دس از در فرس لیکچر نمبر سیرو اپ دس کورس آہ ویچ ہے دہ انٹروڈکشن آباوٹ دس کورس سو لیٹس سٹارٹ اٹ آہ اس کورس کے پوری آہ ویڈیو لیکچر آپ کو اس یوٹیوب چینل سے ملیں گے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے ڈیلی لیکچر کو یہاں پہ واش کر دیں اور اس کے اوپر جو آپ کے ریلیونٹ قیسٹنز ہوں گے وہ قیسٹن آپ پوسٹ کر لیں اور اپنے دوستوں ریلیونٹ دوستوں کے ساتھ جو کہ اس سبجکٹ کو پڑھتے ہیں مختلف پروگرام میں ان کو بھی ریکمینڈ کر دیں آہ تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں آہ اس کورس کا ٹائٹل مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہے تو ہم سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں سسٹم ایکچولی کیا چیز ہے سسٹم تین چار چیزیں مل کے اس سے ایک سسٹم بنتے ہیں اور وہ تین چار چیزیں کلیکٹیوی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انٹر ریلیٹڈ کامپوننٹس ہوں گی جن کی کلیر کٹ باؤنڈریز ہوں گے اور وہ ورکنگ ٹوگیدر تاکہ ایک کامن ابجیکٹیو اور گول کو حاصل کر سکے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ کہ جسٹ ایمیجن بائیلوجیکل سسٹم اس میں سے نور سسٹم ریسپائریٹری سسٹم کسی بھی سسٹم کو آپ لے لیں تو اگر ہم سسٹم کو کنسیڈر کر دیں تو اس میں ہماری جو زبان دانتے اسوپیگس سٹومک انٹسٹائن یہ سارے انٹر ریلیٹڈ کامپوننٹس ہیں یا آرگن ہیں جن کی کلیر کٹ باؤنڈری ہے فرم در ریسٹ آب در سسٹم میند در سپائریٹری ان نرس سسٹم اور یہ ساری جو آرگن ہیں ورکنگ ٹوگیدر سارے ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں زبان دانتوں کو دانت اسوپیگس کو اسوپیگس سٹومک اور اس طرح انٹسٹائن اور آلٹیمیٹلی ان کا کامن ابجیکٹیو کیا ہے ان سارے کامپوننٹس کا کہ بلڈ میں کہ فوڈ میں سے جو نیوٹرنٹس ہیں ان کو نکال کے ان کو بلڈ سٹریم میں انٹر کر سکے اور اس طرح باڑی کو توانائی پروائیڈ کر سکے تو اسی طرح کوئی بھی سسٹم آپ لے لیں میکنیکل سسٹم لے لیں یا اگر ہم اسی طرح اپنے کار کی کولنگ سسٹم کو کنسیڈر کر دے تو کولنگ سسٹم میں یہ کتنے کامپوننٹس ہیں الیکٹرونک کامپوننٹس ہیں میکنیکل کامپوننٹ ہے جو کی کلیبریٹولی کام کر رہے ہیں اور مینج کا مقصد کیا ہے کہ جو کار کا انجن ہے وہ کول رہے اور وہ بن ہونے سے بچ سکے تو یہ سسٹم کے ڈیفنیشن ہو گئے اب ہم چونکہ کمپیوٹر کے سبجکٹ کو پڑ رہے ہیں تو اس حوالے سے کمپیوٹر سسٹم کیا چیزیں کمپیوٹر سسٹم بھی یہ کلیکشن آپ انٹیگریٹڈ ڈیوائسز وہ انٹیگریٹڈ ڈیوائسز کون سے ہو سکتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز ہو سکتے ہیں اور پروسیسنگ اور ڈیٹا سٹوریج ڈیوائسز ہو سکتے ہیں تو ایک کمپیوٹر سسٹم کا مین اپجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹیگریٹڈ ڈیوائسز کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ارگنیزیشن کا ڈیٹا سٹور کر سکے کو آپ یوز کرتے ہو اب پھر مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم تو سسٹم کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ انٹر ریلیٹڈ کامپونٹس ہیں جو کہ کسی پرٹیکولر ابجکٹیو کو حجیو کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو اب اس میں انفرمیشن سسٹم کیا چیز ہے انفرمیشن سسٹم ڈیفنیٹسی بات ہے وہ سسٹم جو کہ کسی ارگنیزیشن کے انفرمیشن کو مینج کرنے کے لیے ان کو سٹور کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے یوز کیا جا سکے تو فور اگزمپل آپ کنسیڈر کر دیں یہ ہمارے پاس ایک ارگنیزیشن ہے اور اس ارگنیزیشن کی مختلف سٹیکھولڈرز ہیں جو کہ یوزرز ہیں تو اس ارگنیزیشن کا ڈیٹا اور اس کے انفرمیشن کو اگر ہم نے پاپرلی مینج کرنا ہے تو ہمیں انفرمیشن سسٹم کی ضرورت پڑی گی اب انفرمیشن سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاس اگر ہم ہم کنونشنل سسٹم کو دیکھیں تو کنونشنل سسٹم میں ہم فائل میں اس ڈیٹا کو مانیپولیٹ کرتے ہیں ان کو سٹور کرتے ہیں اس کو مینویل انفرمیشن سسٹم کے تے یہاں پی ایک ایک اگزمپل quietline سسٹم کا لیا ہوا ہے مینویل انفرمیشن سسٹم کا لیکن ایس ڈیٹا کو ہم کمپیوٹر بیس انفرمیشن سسٹم میں بھی سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا مین فوکس ہوگا انفرمیشن سسٹم ہمارے پاس مینول اور کمپیوٹر بیس دولوں ہو سکتے ہیں لیکن اس کورس میں ہم جب بھی ہم انفرمیشن سسٹم کا ذکر کریں گی تو اس سے ہمارا مقصد مقصد جو ہے وہ کمپیوٹر بیس انفرمیشن سسٹم ہوں گی یعنی ہم کمپیوٹر کو یوز کریں گی کسی بیزنس اور آرگنیزیشن کے ڈیٹا کو سٹور کرنی کیلئے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک مینول اکاونٹنگ انفرمیشن سسٹم ہے اکاونٹنگ بیٹا ہوا ہے فائل اردگرد ان کے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان فائل میں سے کیلکولیشن کر رہی ہے سرچنگ کر رہی ہے اور ڈیٹا کو پروپرلی مینج کر رہی ہے ڈیلی ٹرانزیکشن کو ویکلی اور منتلی ٹرانزیکشن کو وہ مینج کر رہا ہے منپولیٹ کر رہا ہے تو اب ہم نے ہمیں سسٹم کی بھی سمجھ آگئی ہے ہمیں انفرمیشن سسٹم کی بھی سمجھ آگئی اگر ہم لبز یوز کر دیکھیں کمپیوٹر بیس بزنس کمپیوٹر بیس انفرمیشن سسٹم تو ڈیفینیشن سی بات ہے بات ہے وہ سسٹم وہ انفرمیشن سسٹم جو کی کمپیوٹر کو یوز کر کے ان کو بنایا جا سکے ایکشوری یہ انفرمیشن سسٹم ہمارے پاس اپلیکیشن ساپٹوئر ہی ہوتے ہیں کسی بھی ارگنیزیشن کے اپریشن یا میریجمنٹ سائٹ کو پروپرلی آہ آئیٹی بیس سلوشن پروائیڈ کر کے ہم ان کو بنا سکتے ہیں تو اگر ہم کمپیوٹر بیس انفرمیشن سسٹم کا ذکر کرے تو یہ بھی وہی انفرمیشن سسٹم ہے لیکن چلو ان کو بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سی جو کمپیوٹر بیس انفرمیشن سسٹم ہوں گے یہ جب انٹر ریلیٹڈ کامپویننٹس mean hardware, software, infrastructure, data and business organization کی procedures کو جب اس طرح use کیا جا سکے تاکہ وہ organization میں facilitation provide کریے towards planning, coordination and decision making تو ہم ان information system کو computer based information system کہیں گے اب ان computer based information system کن کن چیزوں سے بنتے ہیں یعنی کونسی components ملکے ایک information system کو بناتے ہیں تو اس میں users ہو گئے procedures ہو گئے business rules regulation ہو گئے network infrastructure, IT اور internet وغیرہ databases اور business کا data business software ہو گئے اور hardware ہو گئے تو جب یہ collectively ان components کو use کیا جائے بزنس کی کسی operation site کو manage کرنی کے لئے یا management site کو operate کرنی کے لئے تو یہ business computer based information system کہہ لائے گا اب وہی question جو کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں clear کیا کہ اگر ہم information system اور computer based information system کا ذکر کرے تو کیا یہ دونوں سیم چیزیں ہیں yes they are the same thing provided اگر آپ کو کسی نے یہ نہ کہا ہو کہ جو manual information system ہے وہ کیا چیز ہے اب آہ تھوڑا سا آگی جاتے ہیں اور computer based business information system ہم اس میں ابھی business کو involve کر رہے ہیں تو information system تو application software ہے جو کی کسی organization کا data کو manage کرتے ہیں اس میں اگر ہم computer based information system کا ذکر کرے تو computer based کا مطلب یہ ہوگا کہ computer کو job use کیا جائے تاکہ ان information system کو develop کیا جا سکے تو computer based information system کہیں گے لیکن اگر ان computer based information system کو specifically business کی کسی particular area میں use کیا جا سکے کسی particular segment میں تو ہم اس کو computer based business information system یعنی cbb is کہلائیں گے مین کی کسی business کے accounting area میں اس کو inventory میں use کیا جا سکے تو پھر اسی area کا particular computer based business information system بنی گا اور definition پھر وہی رہ جاتے ہیں کہ integrated collection of all these components user procedures networks data software and hardware to achieve uh a common objective for a business mean to solve a business problem we will call that computer based business information system اب ان میں یہ یہاں پی user business کے کس میں user regular user کون ہوگی managers ہوں گے operation stop ہوگی accountant ہوگا manager ہوگا sale person اور یہ ساری اس میں regular users ہوں گے procedure یہاں پی کیا ہوگی business کی جو rules regulation ہے وہ یہاں پہ procedures ہوں گے اور data and information کیا ہوگی for example آپ sell department کا data consider کر دے purchase department کا data consider کر دے accounts کا تو ان کو ہم data information میں کہلائیں گے ساتھ باقی جو hardware ہے software ہے تو وہ تو software کوئی بھی business میں use ہونے والا software ہوگا اور hardware سے ہمارے پاس computer اور other جو equipments ہوں گے network سے ہمارے پاس اس جو internet ہے اور جو network ہم جس کے مدد سے ہم communicate کر دے ہیں اپنے employees کے ساتھ تو یہ لین وین مین اور یہ مختلف قسم کے network وائی فائی وغیرہ یہ اس میں آ جاتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کتنی قسم کے information system ہے information system کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ business کے دو main areas ہوتے ہیں ایک business کے operation side اور ایک بزنس کا management site تو operation site کو جن information system کی ذریعی سپورٹ کیا جاتے ہیں ان کو operation support system کہتے ہیں اور جو manager کو support کرتے ہیں ان کو management support system کہتے ہیں اب جو ہمارا course ہے وہ management information system ہے جو کہ آگے ہم پھر پڑھیں گے کہ اس میں پھر ہم particularly کیا reports اور summaries بناتے ہیں جو کہ managers کو help out کرتے ہیں تو i am not going in detail of all these types of information system over here in this introductory lecture the whole course is about all these types so later on we will know about each of these information system اب اس میں جو course ہمارا ہے وہ management information system ہے تو management system کو اگر ہم define کر دے تو یہ وہ information system ہوں گے جو کہ business managers اور ان کو use کرتے ہو use کرتے ہیں یا کم از کم یہ system ان کو help out کرتے ہیں decision making میں اب یہاں پہ آپ کو ایک business manager یا operation manager آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ تین screens کے اوپر dashboard ایک dashboard ہے تین screen کے اوپر وہ display ہو رہا ہے پوری data کے summaries اور report بن رہا ہے جن کو دیکھ کے ایک manager quickly decision لے سکتا ہے کہ what we should do next about our organization or about the product so management information system کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ manager کو help out کر سکے decision making میں تو اب اس پوری course میں ہماری other contents کون سے ہوں گے ہم کون سے topics اس میں پڑھیں گے اس میں پہلی chapter میں تو یہی information system cybernetic system اور ان کے object ہے اور brief introduction to all these types of information system ہم پڑھیں گے پھر second chapter میں ہم اس چیز کی اوپر جائیں گے کہ یہ information system بنتے کیسے ہیں اس کیلئے ایک methodology use ہوتے ہیں software development lifecycle لیوکہ software engineering domain سے بارو کی گئی ہے تو ان کے سارے steps planning سے لے کر development اور testing and maintenance سارے steps ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے یہ ان کے وہ جو اس ڈیل سی کے phases ہیں پھر تیسری چپٹر میں ہم ہم نے information system کی definition میں پڑھا کی ہارڈ ویر اور software اور infrastructure تو تیسرا چپٹر جو ہے وہ hardware کی اوپر ہے کہ وہ کون کون سے hardware ہے جو کہ ان information system کو develop کرنی کے لئے اور ان کو support کرنی کے لئے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ چپٹر نمبر 3 میں ہم discuss کس کریں گے پھر چپٹر نمبر 4 میں پھر وہ software کیا ہے جو کہ information system کو یہ بنانے کے لئے اور use کرنے کے لئے چاہیے ہوتے ہیں اور پھر 5 چپٹر میں infrastructure کی اوپر ہوگا کہ telecommunication networking اور جو infrastructure ہے انٹرنیٹ کا 2G 3G اور جو cellular network ہے نیٹورک organization کے اندر کس شکل میں بچایا جاتا ہے wireless اور wild media کون سے ہے تو یہ infrastructure ہم چپٹر نمبر 5 میں کور کریں گے پھر چپٹر نمبر 6 میں جو ہماری business کے stakeholders ہوتے ہیں جو ہماری users جو ہماری clients ہوتے ہیں suppliers ہوتے ہیں ہماری managers ہوتے ہیں business partners ہوتے ہیں ہماری employees ہوتے ہیں workers ہوتے ہیں اور جو مختلف teams ہوتے ہیں abroad اور ایک جگہ پہ ایک آہ 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 کیمپس میں یا ایک organization میں ایک جگہ پہ بیٹے ہوتے ہیں یا دور بیٹے ہوتے ہیں تو ان کی درمین communication and collaboration جو ہے وہ کیسی کی جاتی ہے easily without wasting the time to increase the productivity and decrease the cost تو یہ سارے aspect جو اس information system کے ہیں وہ ہم چپٹر نمبر 6 میں پڑھیں گے آہ یہ وہ ساری technologies ہے جو کی اس communication and collaboration کو support کرتے ہیں پھر چپٹر نمبر 7 میں جو جتنی بھی business کے information system کے types ہیں یعنی oppression side والے اور جو management side والے ان کی کچھ representative types جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور کچھ جو آہ ہمارے پاس specialized information system ہے جو کہ دونوں categories پہ لائی کرتے ہیں جس میں mostly artificial intelligence technology کو use کی جاتی ہے تو یہ ہم چپٹر نمبر 7 میں جا کے پڑھیں گے اور یہ وہ ساری ان کے وہ diagrammatic representation ہے انہیں information system کا جو کہ چپٹر سیون میں cover ہوگا پھر چپٹر نمبر 8 میں یہ بہت important چپٹر ہے آج کل جتنی بھی business میں technology use ہوتی ہے تو ان technology میں man جو technology ہے وہ artificial intelligence ہے اور آپ پھر artificial intelligence کے ساتھ جو surrounding میں جو دوسری technologies use ہوتے ہیں جو دوسری technique use ہوتے ہیں most commonly وہ ہے data mining ہے وہ machine learning ہے آج کل deep learning کا concept use ہوتا ہے web mining کا concept use ہوتا ہے کہ customer کی information اور ان کی interest اور چیزوں کو کیسے جو ہے ہم extract کر دیں تاکہ ہم اپنے business جو insights ہیں ان کو discover کر سکے اور اس کے بیس میں ہم اپنی strategy جو ہے وہ develop کر سکے تو یہ data mining کی concept business میں اور جو business analytics ہوتا ہے insights data میں سے نکالنا تاکہ decision maker اس کو دیکھ کے اس کے اوپر کچھ decision لے سکے اس میں back data data mining statistical methods machine learning یہ multi disciplinary approach ہے آہ business analytics کا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے پھر چپٹر نمبر 9 میں یہ جو ساری communication ہے جو business کے جو آہ infrastructure میں یہ چیز آجاتی ہے کہ ہم اپنے کم جو کلیبریٹر ہے ان کے ساتھ ہم کیسی communicate کریں گے اس کے ساتھ جو ہے ہم آہم ویب براوزر پہ searching کیسے کریں گے مارکیٹنگ ہم کیسے کریں گے ہم آہم جو ہے آہم communication ہماری کیسی ہوگی ای میل کی طرح ہوگی کس طرح ہوگی اس کے لئے جو internet addresses ہے ip addresses ہے web addresses ہے ان کا کیا concept ہے اور specially ہی ساری چیزیں جو آج کل use ہوتے ہیں internet and worldwide web آج کل concept جو ہے conventional business سے shift ہوکے e commerce اور e business کے اوپر چلا گیا ہے آپ کو گھر بیٹے جو ہے آپ اپنا business چلا سکتے ان کو improve کر سکتے ہو with the low cost and with no requirement of the physical space تو یہ ساری وہ کونسی technology کے technologies ہیں جو کہ ہمیں help out کرتے ہیں اسی طرح جو online business ہے آہ اور جو آہم online e commerce اور trading کی concepts ہیں تو وہ ہم جا کے chapter نمبر نائن میں یہ پڑھیں گے آہ اس میں web کے evolution کے حوالے سے یہ سارے آہ جو topics ہیں یہ جو سارے chapters ہیں نائن کے نائن چپٹر آپ کو اس management information system first edition written by آہ ڈاکٹر ریمان علی انٹ آہ مستر رسمت تلی جو کہ مارکٹ میں available ہے physical form میں یہ سارے chapter detail سے آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں اور اس کا second edition بھی hopefully وہ آہم آنے والا ہے تو آپ اس book کو بھی consult کر سکتے ہو purchase کر سکتے ہو اور جتنی بھی lectures ہیں ان سے tune رہنے کے لئے اس youtube channel میری youtube channel کو آپ subscribe کریں اس کو subscribe کرنا بالکل نہ بولی آپ بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کریں اور comments اگر آپ کے ہو تو ہر ہر ویڈیو کی یوٹیوب کی اوپر ہر ویڈیو کی نیچے آپ اپنے comments ایڈ کر دو تو ہمارا next lecture chapter number first ہم start کریں گے اور information system is best and businesses کے اوپر ہمارا chapter ہوگا اوکے thank you see you in next class next class اللہ حافظ